بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر انیس سو بیاسی کی پندرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہو رہا ہے تریپنوی سورت فائیو تھیری آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ دو درسوں میں میں نے اس سورہ کی پسری کی تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو عام ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج سے متعلق مکہ سے بیت المقدس تک جانے کے لئے سورہ اسرائیل کی پہلی آیت اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف جانے اور اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کے لئے سورہ النجم تو میں نے دو درسوں میں تشریح سے بتایا تھا کہ عقائد کی روح سے پہلی چیز صحیح نہیں اور عقائد کی روح سے جو اللہ تعالیٰ کا تصور قرآن کریم نے دیا ہے اس کی روح سے یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ خدا کو ملنے کے لئے کسی خاص مقام میں جانا پڑتا ہے وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے ہر جگہ وَمَعَكُمْ أَيْنَ مَعَكُنْتُمْ بہرحال تو سورہ النجم جو ہے یہ در حقیقت مقام محمدی یا مقام نبوت کی تشریح کی گئی ہے یوں تو قرآن کریم کا اسلوب اور انداز منفرد اور بے مثال ہے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ انداز اپنی میراج تک پہنچا ہوا ہے جامعیت کے اعتبار سے بھی حسن و خوبی کے اعتبار سے بھی اور جہاں تک مہنِ قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور یہ قریباً پچاس سال تک میری مدت ہے یہ صورت جو ہے سرِ فیرس نظر آتی ہے اس نکتہ ہی نگاہ سے پڑھنا قرآن کا تو ہاں لفظ قرآن ہے ایک ایک لفظ ہے اس کے اندر ایک حصہ اس کا وہ دنیا معوراو القائنات جسے کہتے ہیں مٹا فیزکس جسے کہتے ہیں اس خارجی دنیا سے معورا دنیا جو ہے اس کے لئے تو ہم کوئی نام ہی تجویز نہیں کر سکتے اس کا تصور بھی نہیں آسکتا جہاں سے وہی ملتی ہے ملتی تھی انبیاء اکرام کو اس کا ایک حصہ تو اس سے متعلق ہے اب آپ غور کیجئے کہ معورا کائنات جو ہے وہاں سے وہاں کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی ہے ہماری زبان میں تو کس قدر جامعیت اور ارتکاز اس کے اندر ہوگا یہ چیز ہے اس صورت کے اندر پھر اگلا حصہ اس کا اس وحی کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس دنیا میں متشکل کرنا تھا ایک نظام کی شکل میں وہ حصہ وہ بھی ایک ایک دو دو لفظ کی ایک ایک آیت ہے لیکن پوری جامعیت اس کے اندر آگئی ہے کہ کیا کن خصوصیات کی ضرورت ہے اس رسالت کے لئے میں ارز کر دوں سمجھنے کے لئے یوں کہیے کہ خدا کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی کو جو وحی ملتی تھی اسے آپ نبوت کہلیجئے اور اس ذہی کو انسانی دنیا میں ایک عملی نظام کی شکل میں متشکل کرنے کا جو فریضہ تھا اسے آپ رسالت کہلیجئے نبوت کے مقام پہ بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بلانتری مقام پہ آئی تھے کہ آخری کتاب خدا کی مکمل غیر متبدل حضور کو دی گئی اس سے پیشتر انبیاء اکرام جتنے آئے ہر ایک خدا کی طرف سے ذہیر اور کتاب ملی لیکن کسی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ آخری کتاب تھی تو اسے اعتبار سے میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قرآن کریم سے مرتب کیا اور اس کا نام ہی میں نے میراج انسانیت رکھا حضور شرف انسانیت کے میراج کبرا پر پائز تھے اور یہ جو سورہ النجم ہے کوئی تیس سال پیشتہ پہلے میں نے اس کی بھی تشریح لکھی تھی اس کا نام بھی مقام محمدی میں نے رکھا تھا یہ نبوت اور رسالت دونوں کی جو انفرادی خصوصیات ہیں یہ سورت ان کی جامعہ ہے یورپ میں ایک تحریک اٹھی ہیومنزم نشانات تو اس کے اب بھی ہیں لیکن وہ آگے چلی نہیں تھی وہ لوگ کہتے تھے کہ انسانوں کو واقعی کسی مذہب کی تو ضرورت ہے لیکن وہ مذہب وحی یا خدا کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم پر مبنی نہیں ہونا چاہیئے تھا چنانچہ اس تاریخ کا جولین حق سلے ایک ممتاز ایسیت رکھتا تھا اس نے کتابی یہ لکھی تھی کہ مذہب وحی کے بغیر تو اس نے لکھا تھا ایک دعا کہا تھا کہ میں جس قسم کے انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کی تلاش میں ہوں اس کے متعلق چاہتا یہ ہوں کہ وہ ایسے انداز میں پیش کیا جائے یہ اس کی الفاظ ہے کہ جو ایک طرف ایسا سلیس اور سادھ ہو کہ عام سطح کے انسان بھی اس سے نفع انداز ہو سکے اور دوسری طرف اس قدر عمیق اور پر مانی کہ بلند پایا مفقر بھی اس سے مطمئن ہو جائے قرآن کریم میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین میں جہاں نوشت و خان تک بھی مادود تعداد میں لوگ تھے ان عربوں کو جو اس اعتبار سے دنیا کی پسترین قوم تھے وہ اولی مخاطب قوم تھی قرآن جیسے حقائق ان کے سامنے پیش کرنا کہ وہ بھی سمجھ جائیں قرآن تو قیامت تک کے لئے رہنمائی کا ذابطہ ہے کہ علم انسانی جتنی ترقی جی جائے کرتا چلا جائے قرآن ان کی امامت کرے تو آپ سوچئے کہ ایک ہی کتاب جس کی یہ قیفیت ہو اس کا انداز کس قدر منفرد اور جامعہ ہوگا یہی انداز ہے قرآن کریم کا اب اسی صورت میں ان عربوں کو پہلے یہ سمجھانا ہے کہ رہنمائی کے لئے اس قسم کے نشانات ہونے چاہیے جو مٹے نہیں جو بدلے نہ جائیں جو دھوکہ نہ دیں جو کہیں ساتھ نہ چھوڑ جائیں اب ان عربوں کو یہ بات سمجھانی تھے اس سے پہلے بھی ایک درس میں غالباً یہ چیزیں آئیں تھیں زمنا اور یہاں تو پھر وہ یقیناً آئیں گی کیونکہ سورہ نجم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ وہ عرب ان کی زندگی تھی سہران واردی ہر صبح سفر ہر شام سفر دن کے وقت بہت کم کیونکہ جہاں کوئی نشانات راہ ہوتے ہی نہیں تھے کوئی سڑک نہیں سڑک پہ کوئی روشنی نہیں راستے میں کوئی بستیاں نہیں کوئی گاؤں نہیں اور وہ سینکڑو میل لکھا دکھ سہرات چلا جا رہا ہے رات کا وقت ہے نشانات کی ہے کیفیت سہراؤں کی کہ آج اگر کسی جگہ جگہ گڑا ہو جائے گا ٹیلہ کہی اور چلا جائے گا کہیں اگر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نظر آتی ہیں تو اتنی تیز باد سموم چلے کہ ہوا سے وہ ڈھپ جائیں نظری نہ آئے کہ یہاں کوئی جھاڑی تھی یعنی جو چھوٹے موٹے نشانات بھی وہاں ہوتے تھے وہ ہر آن بدلتے رہتے تھے اس قسم کے راستوں میں انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا رات کی تاریخ میں ان سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح سے سفر کرتے ہو کہاں سے رہنمائی تمہیں ملتی تو ان قائم ستاروں سے قائم ستاروں نے کبھی تمہیں دھوکا دیا کبھی نہیں دھوکا دیا کبھی ایسا ہوا کہ کبھی ایک جگہ وہ ستارہ تھا دوسری رات تم چلے ہو تو وہ آجود ہی نہیں تھا کہ گومی ہو گیا تھا ایسا بھی نہیں ہوا تھا نہ دھوکا دیا نہ ساتھ چھوڑا غیر متبدل مکمل ذابطہ حیات آسمان کے اوپر لکھا ہوا گا کہ یہ یہ اس قسم کی خصوصیت ہونی چاہئے رہنمائی دینے والے کی اب وہ تو تم اپنے سفر کے لئے آسمانی رہنمائی رہتے ہو انسانی زندگی میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے تو کہو اگر وہاں بھی اسی قسم کا ایک ذابطہ رہنمائی تمہاری مشکلات کو کس قدر آسان کر دے گا یہ تھی بات جو ان سے کہنی تھی انہیں چپ قدائی یہاں سے کی وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا دو لفظ یہ ستارہ اب یہ دیکھئے ایک لفظ حَوَا کے اندر ستارہ کا تلو ہونا اپنی پوری گزرگاہ میں سے سفر کرتے ہوئے چلے جانا اور اس کے بعد غروب ہو جانا یہ پورے منازل جو ہیں تلو اور سفر اور غروب کے وہ ان کے ہاں اس ایک لفظ حَوَا کے اندر آجاتا تھا کہا کہ یہ ستارہ جو تلو ہوتا ہے ایک خاص گزرگاہ میں سفر کرتا مقام پر جا کے غروب ہو جاتا ہے یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ نہ تو اپنے راستے کے تلاش کرنے میں سرگردان پھر رہا ہے اور نہ ہی راستہ مل جانے کے بعد بھٹک جاتا ہے کہا یہ بات ہے نا کہا اگر یہی چیز تم کہتے ہو کہ مادواللہ صاحبوکم وماغوا کیا ربت ہے کیا بات ہے وہ سر پھٹکتے تھے وہ عرب جو تھے جن کی زبان جن کی شاعری دنیا کے اندر اس کا وہ مثل میں کسی کو قرار دیتے تھے باقی دنیا کو گنگا کہتے تھے وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انداز بیان کو ہم شیر کہیں یا نصر کہیں یا کیا کہیں کہا یہ پہلی بات جو منائی تم سے ون نجم ادا ہوا اور اس کے بعد یہ تمہارا صاحب تمہارا ساتھی تمہارا رکی رفیق یعنی کیا مقام دیا ہے امامت کا نہیں دیا لیڈرشپ کا نہیں مقام ان کو دیا رفیق کا ساتھی کا وہ اس طرح سے جیسے کہ کاروان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں یہ نام لے کے پکارا ہے ماد اللہ صاحب ہم دو اللہ کے معنی ہوتے ہے راستے کی تلاش میں سرگردان پھرنا اور غواہ ہوتا ہے راستہ پانے کے بعد بھٹک جانا جس راستے کے نشانات بدلتے ہوں روز جیسے کہ ان کے ہاں سہرہ کے نشانات بدلتے تھے ابھی میں نے ارز کیا اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ ملتے جائے ایک دفعہ لیکن دوسری صبح اٹھیں تو وہ نشانات گم ہو چکے ہوں یا وہ بدل چکے ہوئے ہوں یہ غواہ ہوگا بھٹک جانا ہوگا کہا یہ جس راستے کی طرف رہنمائی تمہاری کرتا ہے نہ تو یہ راستے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے وہی کی طرف سے جو راستہ ملتا ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ بتا دی وہ پا لیتا ہے اس راستے کو اس لیے کہ اس کی اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ سرگردان پھرے راستے کی تلاش میں جس نے خود راستہ تلاش کرنا ہو وہ تو سرگردان پھرے جانا نبی کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہی پانے میں اس کی اپنی کاوش اپنے خیال